شکریہ عزاز تران سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین اولیاء اللہ کی نظر دعا کلام شفار محبت سرابہ نور ہے ان کی صحبت سے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیکہ اور رضا الہی کے حصول کا دھنگ ملتا ہے شاہی قلعہ کی فصیلوں کے درمیان متفون حضرت ابو الحسن چشتی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے نمائع پہلو جانتے ہیں ملی کرشد آسم کی ریپورٹ میں اولیاء اکرام نے ہر دور میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو حق کی راہ دکھائی روے زمین کو سجدوں اور خوفے خدا سے نگلنے والے آنسوں سے تر کرنے والی پاکیزہ ہستیوں سے قصب فیض کے لیے حق و معرفت کی متلاشی ہر دور میں سرگردان دکھائی دئیے اللہ جللہ شانہو کی برگزیتہ ہستیوں میں سے ایک سید ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے برزخیر پاک و ہند میں اسلام کی شما روشن کرنے کے لیے تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا اور لاہور میں دریائے راوی کے کنارے چلہ کشی کر کے راز حق پایا آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام زندگی انسانوں کی خدمت کی اور انہیں مند کی دنیا عباد کرنے کا درست دیا تغلق بادشاہ کے دورے حکمرانی میں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار بنایا گیا جہنگیر بادشاہ نے شائقلہ کے توسی منصوبے کے دوران مزار کو مٹی ڈال کر عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا رادہ رمجیت سنگھ کی بیوی جندہ نے راہ گزر میں آنے والے کمروں میں گرندھ رکھوا دی اور مرکت تک پہنچنے کے لیے چھوٹا سا راستہ تیار کروا دیا جس سے متعلق عام لوگ آئے تک نہ آشنا ہیں یہ جو شائقلہ ہے یہ تو مغلو نے بنوایا ہے شائقلہ تو اس وقت بنہ ہی نہیں تھا جب حضرت داتا صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو جو بنی ہی نہیں تھی اس کے نیچے حضرت داتا صاحب کیسے دفن ہو سکتے ہیں بہت سے جیت اور مشہور لوگوں کو وہاں آتے جاتے میں نے دیکھا سب کا ایک ہی تجربہ ہے کہ آپ وہاں کوئی بھی دعا مانگیں کہ پورے ہونے کے اسباب آپ کو لکھائی دینا شروع کریں تاریخی شہادتوں کے مطابق حضرت علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا گانچ بخش رحمت اللہ علی نے لاہور میں جس جگہ پر چلا کشی کی وہ یہی مزار ہے یہ نہیں بتا بچے کدھر ہیں گھر کدھر ہیں نہ روشنی کہ بتا یہاں پہ جو سکول ملتا ہے وہ کسی جگہ پہ ملے ہی نہیں بھی تک ہم یہ نہیں کہتے کہ سکیوٹی پائنٹی گو نہ ہو لیکن بندش نہ ہو ظاہرین آئیں یوں تو شاہی قلعہ کی سیر کے لیے روزانہ سیکڑ و سیاہ آتے ہیں مگر ان کی رسائی حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علی کے مزارے پور انوار تک نہیں ہوتی اگر عرباب اختیار عقیدت مندوں کو یہاں تک رسائی بخش دیں تو کئی صاحب کمال ہستیاں قسم فیض کر سکتی ہیں ابو الحسن علیہ رحمہ کی مرکد پور انوار پر جو بھی عقیدت ماں داتا ہے اُس عجب روحانی سکون ملتا ہے کیمروین شیروز شاہ کے ساتھ ملکر شد آسم روک نیز